آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج میں اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے شارو خان کی پتھان فلم کو لے کر کے اب کچھ علماء بھی پتھان کے خلاف اتر آئے ہیں حالکہ ہمارے دیش کے اندر یہ تیہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ کون اصلی علماء ہے کون نقلی علماء ہے علماء کو لے کر کے بھی طرح طرح کے لوگ سوشل میڈیا پر عام طور پر دیکھے جانے لگتے ہیں یہاں تک کہ کچھ ڈیبیٹ والے مولانا ہیں تو کچھ راجنیتک مولانا ہیں جن کا کام ہے صرف راجنیتک منچو پر کھڑا ہونا لیکن جب بھی کوئی انہیں مدہ ملتا ہے اس طرح کا تو وہ سیدھے طور پر نکل آتے ہیں اپنی راجنیتی سیکھنے کے لیے لبادہ ہوتا ہے ان کے پاس اسلام کا ایسے میں پتھان کو لے کر کے ویواد ہو رہا ہے شارو خان کی آنے والی فلم پتھان 23 دسمبر کو ریلیز ہونے والی ہے دی پی کا پادکون کے کپڑوں کو لے کر کے ویواد چل رہا ہے جہاں دیش کے اندر باقی کسی مدے پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے تو دی پی کا پادکون کے کپڑوں کے رنگ پر ضرور ویواد ہے اور مافی شارو خان سے مانگنے کو کہا جا رہا ہے کپڑے دی پی کا پادکون نے پہنے ہیں پہنانے والے ہیں صدھارت آنند اس فلم کے نردے شک اس فلم کے نرماتہ ہیں آدھت چوپڑا لیکن مافی مانگنے کی جو بات چل رہی ہے وہ شارو خان کی چل رہی ہے یہ ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ غلطی کسی کی اور مافی کوئی اور مانگے ایسے میں مدھے پردیش علمہ بورڈ کے ادھیاک سید انیس علی کی طرف سے بیان آیا ساتھ میں آل ہنڈیا مسلم توہار کمیٹی کے طرف سے بھی بیان آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شارو خان کی جو آنے والی فلم ہے اس میں اسلام کا غلط پرچار کیا گیا ہے کوئی ان سے یہ پوچھے کہ کیا یہ فلم واقعی میں اسلام کے لیے ہے چونکہ اسلام کے پرچار سے اس فلم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف اس فلم کا نام پتھان ہے باقی اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یا اس طرح کی کسی بھی فلم کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے لیکن چونکہ مدھے پردیش علمہ بورڈ نے اس کو سیدھے طور پر اسلام سے جوڑ کر کہ اسلام کی بدنامی ہے اسلام کا غلط پر چار کیا جا رہا ہے شارو خان کی اس فلم پر بین لگنا چاہیے لیکن یہ جو مولانا ہیں یہ جو اس طرح کی جو مولانا ہوتے ہیں ان کی کچھ اور بیک گراؤنڈ بھی ہوتی ہے ہم آپ کو کچھ تصویریں دکھاتے ہیں ان کی مولانا کی مدھے پردیش کا چکے معاملہ ہے اس لیے ایک تصویر سب سے پہلے دیکھئے مدھے پردیش کے موجودہ مکہ منتری شیوراج سنگھ کے ساتھ آپ یہ تصویر دیکھئے منچ پر شیوراج جی ہیں ساتھ میں یہ مولانا بھی کھڑے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پتھان فلم جو ہے اس میں اسلام کا غلط پر چاروائے اس لیے اس پر بین لگنا چاہیے ایک اور تصویر ہم دکھاتے ہیں رسس کے نیتا اندریش کمار کے ساتھ ان کے کارکرم میں پیچھے کی طرف سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضرت جو اسلام کی دہائی دے رہے ہیں آپ دیکھئے ان کو ان کی تصویریں دیکھئے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کا راج نیتک گٹھ جوڑ ہوتا ہے اور بھی تصویریں دکھاتے ہیں اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور تصویریں بھی الگ الگ کارکرموں کی ان کی حضرت کی آپ کو مل جائیں گی ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں اس طرح کے فرضی نقلی مولاناؤں سے کسی کو کوئی اثر ہونا چاہیے یا ان لوگوں کا بھی بائیکارٹ نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے ایک طرف جہاں اسلام کے نام پر یہ پتھان کا بائیکارٹ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے بھی ایک بائیکارٹ کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا بائیکارٹ ہونا چاہیے ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف د دیش کے اندر دھروے کرن کرنا ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہے اس کے لیے انہیں موٹی موٹی کیا کیا سہولیات ملتی ہیں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو کہنا شو میں ضروری نہیں ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آفسر ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہم آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے اور لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ